نمسکار آپ دیکھ رہے نیوز نیشن میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بے روس اور یوکرین کے موچوے سے ہر دن درانے والی ریپورٹ سامنے آ رہی ہے ایک ہزار دنوں سے چل رہی جنگ کا دائرہ اب فیلنے کی آشن کا گراتی جا رہی ہے روس اب سیدھی امریکہ اور ناٹو دیشوں سے بھیڑنے کی تیاری میں ہیں روس نے باسٹھ سال بعد امریکہ سے ہارٹ لائن بند کر دی ہے وہی امریکہ نے اکیو میں اپنا دوتاواس بند کر دیا ہے جس سے یہ قیاس لگنے لگے ہیں کہ روس یوکرین پر کبھی بھی بھی بھیشن حملہ کر سکتا ہے دیکھئے باسٹھ سال بعد امریکہ سے ہارٹ لائن بند امریکہ پر سیدھے مسائل حملے کی دھمکی خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ نیوکلئر ڈریل یوکرین پر خطرناک مسائلوں سے حملہ ہائپر سونک مسائل اور شینک کا پروڈکشن تیز امریکہ نے یوکرین میں بند کیا اپنا دوتاواس روس یوکرین جنگ کے مورچے پر یہ وہ حالیہ گھٹنا کرم ہے جنسے دنیا بھر کے دیشوں کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی ہیں یوکرین کو چھوڑیے پوتین اب سیدھے امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہیں وہ نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ اسے پرمانو یود کی دھمکی تک دے رہے ہیں جس سے کئی سارے سوال کھڑے ہو گئے ہیں پہلا سوال امریکہ کے ساتھ ہارٹ لائن بند کرنے کا کیا مطلب ہے دوسرا سوال کیوں میں امریکی دوتاواس بند ہونے کا کیا مطلب ہے تیسرا سوال روس کا پرمانو ہتھیاروں سے لگتار ڈریل کے کیا مائنے ہیں چوتھا سوال کیا روس یوکرین پر بڑا حملہ کرنے والا ہے پاچوان سوال کیا روس دوسرے یورپیہ دیشوں کو نشانہ بنانے والا ہے روس نے بائیس نومبر کو یوکرین پر اپنی سب سے نئی مثال اورشینک سے حملہ کر یہ سنکیت دے دیا کیا بہت ہوا وہ یوکرین کو جنگی موچے پر اور زیادہ دنوں تک برداشت کرنے کے موڈ میں بلکل نہیں ہے یہ اشارہ ہے کہ اب روس یوکرین سے جنگ لمبی نہیں کھیچے گا بلکہ ختم کرے گا ان چار گھٹنا کرم سے اندازہ لگائیے پہلے پوتین نے روس کے پرمانوں سے دھانتوں میں بدلاؤ کیا پھر کیو پر ہائپرسونک اورشینک مسائل سے حملہ کیا 62 سال بعد امریکہ سے ہارٹ لائن بند کر دی پرمانوں ہتھیاروں کے ساتھ ایک بار پھر اب بھیہاست شروع کیا کہ روس بہت بڑا کرنے کا پلان کر چکا ہے پوتین نے پہلے روس کے پرمانوں سے دھانتوں میں بدلاؤ کیا پھر امریکہ کے ساتھ 62 سال سے چلا آ رہا ہارٹ لائن سمپرک رد کر دیا جس سے امریکہ اور روس کے بیچ سیدھا سمپرک اب ختم ہو گیا ہمارے پاس روس اور امریکہ کے راشت پتیوں کے بیچ سنچار کے لیے ایک وسیش رکشت لائن ہے اس کے علاوہ ویڈیو سنچار کے لیے بھی ہے لیکن فلال اسے بند کر دیا گیا ہے سنپیچر بھولت ہے تجونی سو 1962 کے کیوبا مسائل سنکٹ کو بھڑکانے والی گلت فہمیوں کو کم کرنے کے لیے 1963 میں ماسکو اور واشنگٹن کے بیچ ایک تتھا کتیت ہارٹ لائن کے سہاپنا کی گئی تھی جسے امریکہ اور روسی نتاؤں کے بیچ سیدھا سمواد سمبھا ہو سکا اب اس کے بند ہونے سے بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں ڈرسل روس یہ جہتا تھا کہ وہ اپنی پرمپراغت نیتی پر برقرار رہے یعنی کہ نیوکلئر آرسلہ جو بھی دنیا میں سب سے بڑا ہے روس کے پاس اور اب وہ یہ بات نہیں کہتے ہیں کہ وہ فرسٹ یوز آف نیوکلئر ویفن نہیں کریں گے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے سمبھاوی دشمنوں کو یہ پتا ہونا چاہیے لیکن روس کبھی بھی ان خطرناک اور خاتا کھتیاڑوں کا استعمال کھر سکتا ہے حالانکہ اگر بڑے پکچر کو دیکھیں تو ابھی بھی یہ بات ڈیٹرینس کی ہی ہو رہی ہے لیکن راشپتی پوتین کے پاس وہ وہ تین ہیں جس سے کہ تمام دنیا کے ان کے اپوننٹس ہیں وہ بھہبیت ہو سکتے ہیں اور اب ان کے پاس ڈاکٹرین بھی چینج ہو چکا ہے یوکرین کو لے کر پرشمی دیشوں کے ساتھ بڑھتے تراؤں کے بیچ روسی راشپتی پوتین نے ڈیش کے پرمانو بلوں کو مسائل پرکچھپن سمیت ویعاپا کو ابھیہاس شروع کرنے کا آدیش دیا ہے اس ابھیہاس میں پرمانو سکچم بیلیسٹک اور کروز مسائلوں کے پرکچھپن کا ابھیہاس شامل ہے پوتین کی آدیش کے بعد روس کی نکلیر فورس پرمانو مسائلوں کی تیسٹنگ شروع کر چکی ہے یوکرین کی طرف سے ATA CMS کا استعمال کیا جانا روس کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے روس جانتا ہے کہ گراؤنڈ بیٹلز میں اور جو کنونشنل بار یوکرین کے اندر چلنا ہے اس میں یوکرین اس کا سامنا نہیں کر سکتا ہے بھلے اس سمائے لگ رہا ہے لیکن فائنالی بیجائے روس کی ہی ہوگی لیکن ATA CMS اور اس طرح کے ویپنز کا یوکرین کے پاس آ جانے کا مطلب ہے روس کو اب کچھ نیا سوچنا پڑے گا حالانکہ روس کے پاس روس نے اپنے پرمانوں سے دھانت میں بدلاؤ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بیلیسٹک مسائل سے حملہ ہوا تو وہ اسے ناٹو کا حملہ مانے گا اور پرمانوں حملہ کرنے سے بھی نہیں ہج کی جائے گا یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اب روس یوکرین کے ساتھ اپنی سیما سے لگتے ہوئے دوسرے روپیے دیشوں پر بھی حملہ کر سکتا ہے ناٹو دیس یوکرین سنگرش میں پوری طرح سے شامل ہیں اور موسکو کے خلاف ہیں اس کے چلتے اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی بھی نتیجے سے انگار نہیں کیا جا سکتا روس لگتا ہے دھمکی دے رہا ہے اسی دھمکی کے بیچ اس نے یوکرین پر ہائپرسونک اورشینک مسائل سے حملہ بھی کیا پہلی بار اس مسائل کا روس نے استعمال کیا ہے جس کا اثر یہ ہوا کہ امریکہ نے کیو میں اپنا دوتاواز بند کر دیا مانا جا رہا ہے کہ روس اب اس سے بھی بڑا اور خوفناک حملہ کر سکتا ہے جس کی وہ تیاری بھی کر رہا ہے بھوش نے کسی بھی طرح کی یوکرین کو ڈیفیوز کیا جا سکے آپ اصلا بات کر کے پچھلے بانسر تریسر برسوں تک یہ بہتی سفلتہ پورا کس آرٹ لائن کا استعمال ہو کئی بارے سے لگا کہ دنیا یوکرین کے محانے پر کھڑی ہے لیکن اس آرٹ لائن کی مدد سے آپ اصلا بات کر کے یودھ کی سمبھاؤنہ کو ڈیفیوز کیا گیا لیکن اب جب روس کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس آرٹ لائن کا استعمال بند ہو چکا ہے تو یہ صاف اشارہ ہے کہ دنیا ایک بار پھر سے اسی بڑی کرائیسز کے دور میں لوٹ چکی ہے روس کی تیاری کو دیکھتے ہوئے کیاس لگایا جا رہے ہیں کہ اب روس یکرین پر انتیم پرہار کے موڈ میں ہے آشان کا یہ ہے کہ یکرین پر روس ٹیکٹیکل نکلیر ہتھیاروں سے حملے کر سکتا ہے ٹیکٹیکل پرمانوں ہتھیار وے چھوٹے پرمانوں ہتھیار اور ڈیلیوری سسٹم ہے جن کا استعمال یودھ کے میدان میں یا سیمیت حملے کی لے کیا جاتا ہے پارمپرک رنیتک پرمانوں ہتھیاروں کے طولہ میں ٹیکٹیکل نکلیر ہتھیار کم شکتی شالی ہوتے ہیں ان کا مقصد ویعاپک ویناش اور ریڈیو دھرمی گیراوٹ کے بینا دوشوان کی لکچیوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے انہی ہتھیاروں کے ساتھ روس ڈریل بھی کر رہا ہے اس لیے مانا جا رہا ہے کہ روس انہی ہتھیاروں سے حملہ کر سکتا ہے ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کورٹ کو سکین کریں